بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر اجازتر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کرے جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے آمین سمامین دوستو آج کا جو میرا ٹوٹکا ہے وہ ہے لونگ کے فائدے دوستو آج ہم بات کریں گے لونگ کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں تو لونگ روزانہ ایک حدد لونگ کھانے یا استعمال کرنے کے فائدے سن کر آپ حیرت کریں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستو سے گزاری شئے کے اجازتر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لال گھنٹی کے بڈن کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ لوگوں کو موصول ہو سکے چلتے ہیں اپنے ٹوٹکے کے جانب دوستو ایک عدد لونگ کھانے کا سب سے پہلا فائدہ وہ ہے آپ کے جگر کو زریلے مادے سے پاک کرتے ہیں یعنی ڈیٹوکس کرتے ہیں آپ کے لیور کو اگر آپ ایک عدد لونگ روزانہ کھا رہے ہیں لونگ میں ایسے کمپونڈ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کی صفائی کرتے ہیں ایک بات سمجھ لیں آپ جس فضا میں رہتے ہیں اس میں پالوشن موجود ہے جو چیز کھاتے ہیں اس میں زریلے مادے موجود ہیں جو بھی زریلے مادے ہوا کے ذریعے آتے ہیں آپ کے خوراگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے جگر میں زریلے مادے جمع ہوتے رہتے ہیں اگر آپ ایک عدد لونگ روزانہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کا جگر اس طرح سے کلین ہو جائے گا جسے زریلے مادے تھے ہی نہیں ایک عدد لونگ کھانے سے آپ کا جو حازمہ کا جو نظام ہے وہ ایک دم فٹ لیتا ہے آپ کے پیٹ نہیں پھولتا پیٹ میں گیس نہیں بنے گی اور سب سے بڑھ کر قبض نہیں ہوگی لونگ میں ایسے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے میدے کو کھانا کھانے میں حضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور میدے کو مزید طاقتور بناتے ہیں لونگ میں فائبر ہوتا ہے اور فائبر آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا لونگ کھانے سے آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے دوستو آپ کے جو وائٹ بلیٹ سیل ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں آپ کے پورے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کے لونگ میں ایسے کمپون موجود ہوتے ہیں جو آپ کے وائٹ بلیٹ سیل کو انکریز کرتے ہیں لونگ آپ کے دانت اور مسورو کے لیے بھی بہت مفید ہے انفیکشن نہیں ہونے دیتے جوڑوں میں درد کے لیے لونگ کا تیل کا مساج کریں درد بلکل غائب ہو جائے گا لونگ سب سے زیادہ پین کلر ہے لونگ انٹی اوکسیجن پروپرٹیز رکھتا ہے لونگ میں انٹی انفلامیٹری اور لونگ پھپڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ایک ریسرچ کے مطابق لونگ میں ایسے کمپاؤن موجود ہیں جو کینسر کے خلاف لڑتے ہیں اور موسر ہیں شگر کا مرض بہت عام ہے لونگ میں ایسے فوائد موجود ہیں جو آپ کے لب لبے کو طاقت بخشتے ہیں اور تقویت دیتے ہیں اگر آپ لونگ کا روزانہ ایک عدد استعمال کرتے ہیں تو آپ کبھی شگر جیسی بیماریوں میں مقتلع نہیں ہوں گے لونگ کے اندر انٹی بکٹیریل موجود ہے ایک ریسرچ کے مطابق لونگ کے اندر انٹی بکٹیریل کو مارنے یا ختم کرنے کی صلاحیت ہے احتیاط لونگ زیادہ استعمال آپ کے جیگر کو ڈیمیج کر سکتا ہے اسی لئے لونگ صرف اور صرف ایک عدد روزانہ آپ استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حسنہ پڑھتا ہے شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال پوچھ نہ ہو تو میرے کومنٹس بگ پھر مجھے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں ڈاکٹر اجازدر کو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ